السلام علیکم محترم سامین امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے جلد گوری کرنے کا ایسا راز جو کر دے آپ کو حیرانگی میں مبتلا بعض لوگوں کے نقوش تو بہت اچھے ہوتے ہیں مگر ان کے رنگت زیادہ صاف نہیں ہوتی اور داغ دبوں کے وجہ سے حسن ماند پڑ جاتا ہے اس کے لئے تھوڑا سا خالص بیسن لے کر دودھ میں بھگو کر پیسٹ بنائیں اور صبح و شام چہرے پر ملیں تقریباً پانچ منٹ تک خلقے ہاتھوں سے ملتے رہیں پھر دھو لیں صبح و شام چند دن کرنے سے چہرہ شفاف اور بے داغ ہو کر رنگت نکھر آئے گی از مودہ ہے چہرے کے حسن میں قیامت زیادہ ایک کھانے کا چمچ لیمون اور ایک کھانے کا چمچ ٹماٹر کا جوس لیں دونوں کو اچھی طرح ملانے کے بعد چہرے پر لگائیں اس سے آپ کی جلد شگفتہ اور ملائم ہو جائے گی بادام کا تیل چھائیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ایک بڑے برطن میں دو لٹر پانی ڈالیں اور اسے چخلے پر رکھ دیں اب چار کھانے کے چمچ بادام کے تیل کو اسی سٹیل کے برطن میں ڈالیں جو پانی والے برطن سے چھوٹا ہو اب اس تیل والے برطن کو پانی میں رکھیں تاں کہ تیل کو ڈائریکٹ ہیٹ نہ پہنچے اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ پانی بادام کے تیل میں شامل نہ ہو گرم پانی کے وجہ سے بادام کے تیل والے برطن بھی گرم ہو جائے گا اور برطن کے گرم ہونے پر تیل کو نکال لیں اور نیم گرم ہونے پر چھائیوں پر لگائیں اور ہلکہ مساج کریں پھر دس منٹ لگا رہنے دیں اس کا استعمال رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے ہفتے میں دو بار استعمال کریں انشاءاللہ اس کا استعمال سے چہرے کی چھائیوں سے مکمل چھٹکارہ مل جائے گا تیل محاصوں سے نجات پا کر حسین نظر آئیں تیل محاصوں کے لئے سیب کی پتلی کاشیں کٹ کر تھوڑے سے پانی میں دیمی آنچ پر گلا کر نرم گودہ سا بنا کر تھنڈا ہونے کے بعد چہرے پر لگا لیں پندرہ منٹ بعد چہرہ دھو لیں کیل محاصوں سے نجات مل جائے گی غیر ضروری بالوں سے ابھی نجات پائیں ہاتھوں اور چہرے کے غیر ضروری بالوں سے چھٹکارہ پانے کے لئے خلدی بہت مفید ہے حسب ضرورت خلدی کے پیسٹ میں چند کطرے نیم گرم ناریل کا تیل شامل کر کے اس پیسٹ کو جلد پر استعمال کریں یہ جلد کے اضافی اور غیر ضروری بالوں کی نشنما کو کم کر دے گا اور جلد بھی نرم اور ملائم اور نکھری نکھری دکھائی دے گی ملائم اور لمبے بال ناریل کے تیل کی سر پر مالش کرنے سے بال گھنے لمبے اور ملائم ہو جاتے ہیں اگر روزانہ ناریل کا تیل انگلی پر لگا کر پلکوں پر لگایا جائے تو پلکیں خوبصورت اور پرکشش ہو جاتی ہیں کالے لمبے اور سلکی بال کون نہیں چاہتا محترم حضرت حکیم صاحب دامت و برکاتہم السلام علیکم میرے پاس ایک ٹوٹکا ہے جو میں ابگری کارین کے لئے لائی ہوں یہ ٹوٹکا میرا آزمودہ ہے خوال شافی عاملہ کے مربے کو دھو کر صبح کے وقت کھائیں اور رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کریں بال کالے اور خوبصورت ہو جائیں گے اس کے علاوہ چہرہ بھی روشن ہو جائے گا سر کی خوشکی اب کہاں سر کے خوشکی دور کرنے کے لئے تھوڑی سی دہی لے کر اس میں اتنی ہی مقدار میں سرسوں کا تیل ملا لیں اور بالوں میں لگائیں کم سے کم تین گھنٹے لگہ رہنے دیں پھر بال دو لیں اگر مہینے میں صرف دو بار بھی یہ عمل کر لیا جائے تو بھی کافی ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹس باک میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ